اور جس سماج کے اندر یہ رواز عام ہوگا تو وہاں محبت پیدا ہوگی جہاں سلام کا رواز نہیں ہوتا تو وہاں پر نفرتیں ہوتی ہیں نفرت ہو جاتی ہیں تو جس معاشرے کے اندر سلام کا نظام عام ہے تو وہاں محبت رہے گی کیونکہ سلام ایک آدمی کرتا رہتا ہے نا جیسے دو آدمی جا رہے ہیں اب وہ نہیں پیچانتے یا ایک دوسرے سے معاملہ ان کا درست بھی نہیں ہے لیکن اگر سلام رواز انہوں نے کر رکھا ہے اور روج ملتے ہیں دونوں اور ایک دوسرے سلام کرتے ہیں سلام علیکم و علیکم سلام بس اتنا ہی چلتا تین چار پانچ دن چلے گا آٹھ دس دن تک وہ خود وہ ہو جائیں گے تو سلام کو بھی آگے بڑھائیں گے بڑھا کریں گے اس کے بعد پھر کبھی کبھار پوچھ بھی لیں گے کہ بھائی کھیریت سے تو ہے کھیریت سے پوچھ لیا تو کہاں کھیریت سے آئے کسی دن ہو سکتا ہے کہ بیٹے پھرسد میں مل جائیں تو کہیں چلاؤ آئی شائی پی لیتے چلاؤ گھر پہ جائیں تو یہ دیرے دیرے ان کے دلوں کو نفرس سے نکال جاتا بس بہترین طریقہ ہے مولے کے اندر جو آج ہمارا نظام جو ختم ہو چکا ہے پوڑوسی پوڑوسی سے دشمنی رکھتا ہے یہاں تک کیے پوڑوس والا دسوے گھر سے دشمنی رکھتا ہے تاپسی جلن اور اس سب چیز کو ختم کرنے کا یہ ایک جریہ ہے کہ سلام کو عام کیا جائے اور اس کو کیا جائے اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر چوپن کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ وہ جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت تم ایک دوسرے سے نہیں کرنے لگو کیا تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس سے تم میں آپس کے اندر محبت پیدا ہو جائے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرور بتائیے کہ تم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر علفت اور محبت پیدا ہو جائے تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو فیلاؤ سلام کو عام کر اب اس سے ہم کتنے دور ہیں آج سارا معاشرہ کتنے دور ہیں جبکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے واجئے حدیثیں ہیں